اسلام علیکم لیے سبسکرائبرز ویورز اینڈ فرینڈز امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انفا چینل میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں آج پھر آپ کے لیے ایک انٹرسٹنگ اور ایک ٹرکی ویڈیو لے کر حاضر ہوں آپ کے سامنے ہے اس کا ٹائٹل How to learn subdomains of educational taxonomies How to learn subdomains of educational taxonomies دوستو جو educational taxonomies ہیں cognitive domain اس کے بعد cognitive domain کے بعد effective domain اور پھر psychomotor domain دوستو ان کی جو سب domain ہیں وہ یاد رکھنے کا ہے کہ ٹرکی ویڈیو ایک ٹرکی میتھڈ آپ کے لیے حسب روایت میں لے کر حاضر ہوں تو دوستو چلتے ہیں بلا تاخیر اپنے ویڈیو کی طرف ٹارگٹ کی طرف دوستو بلوم نے جو cognitive domain present کی تھی 1956 میں تو cognitive domains کے جو سب domains ہیں دوستو وہ یاد رکھنے کا ایک ٹرکی وی لے کر میں آپ کے لیے حاضر ہوں جس میں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فارمولا بنایا ہے میں نے قصاص ک سی ڈیول اے ایس ای قصاص اردو میں لکھا ہوا نظر آ رہے دوستو آپ کو تو یہاں ک سٹینڈ فار وٹ سٹینڈ فار ک وٹ سٹینڈ فار سی یہ میں نے آپ کو بتانا ہے دوستو تو کاغنیٹیو ڈومین کے جو سب ڈومینز ہیں اب قصاص فارمولے کے ذریعے آپ کو کبھی نہیں بولیں گے انشاءاللہ ک سٹینڈ فار نالج سی سٹینڈ فار کمپریہنشن اے سٹینڈ فار اپلیکیشن اگین اے سٹینڈ فار انیلسز ایس سٹینڈ فار سینثیسز انڈ فائنلی اے سٹینڈ فار ایویلیویشن سکس سب ڈومینز دوستو جو کاغنیٹیو ڈومین بلوم نے پیش کی اس کے سکس سب ڈومینز ہیں دوستو تو وہ سکس میں نے آپ کو بتا دی ہیں جو کہ آپ نے قصاص فارمولا کے ذریعے یاد رکھنے ہیں تو چلتے ہیں دوستو نیکسٹ ٹیکسونومی کی طرف جی تو دوستو نیکسٹ ٹیکسونومی جو کہ ایفیکٹیو ڈومین ہے ایفیکٹیو ڈومین نائنٹین سکسٹی فور میں پیش کی گئی اور دوستو اسے پیش کس نے کیا تھا کریتھ ہول نے کریتھ ہول نے دوستو اسے پیش کیا تھا اور فارمولا ہے ار ووک کیا فارمولا ہے دوستو ار ووک ار ووک دوستو یہاں اے کیسے ظاہر کر رہے ہیں آر کیسے ظاہر کر رہے ہیں اس کے فائف سب ڈومینز ہیں دوستو پچھلے کے سکس سب ڈومینز تھے اس کے فائف سب ڈومینز ہیں تو اے سٹینڈ فار دوستو یہاں پر اے کس چیز کو ظاہر کر رہے ہیں اے ظاہر کر رہے ہیں اٹینڈنگ کو اٹینڈنگ یا ریسیونگ دوستو اس کا اے کی مطلب ہوتا ہے اس کے بعد آر جو ہے یہ آر جو ہے ریسپانڈنگ کو ظاہر کر رہے ہیں وی ویلیوینگ کو ظاہر کر رہے ہیں او آرگنائزیشن کو ظاہر کر رہے ہیں اور فائنلی سی جو ہے وہ کریکٹرائزیشن کو ظاہر کر رہے ہیں تو دوستو افیکٹیو ڈومین نائنٹین سکسٹی فور میں کریتھول نے پیش کی اور فارمولا آپ نے کیا یاد رکھنا ہے دوستو ار ووک ار ووک اور یہ میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا ہے کہ اے آر وی او سی کس کس چیز کو ظاہر کر رہے ہیں دوستو بلا تاخیر چلتے ہیں ہم نیکسٹ ٹیکسونومی کی طرف جو کہ ہے سائیکو موٹر ڈومین دوستو یہ کس نے پیش کی تھی سمسن نے پیش کی تھی اور نائنٹین سیونٹی ٹو میں پیش کی تھی دوستو نائنٹین ففٹی سکس میں پہلی ڈومین پیش کی گئی اس میں آٹھ جمع کریں تو نائنٹین سکسٹی فور بنتا ہے نائنٹین سکسٹی فور میں آٹھ مزید جمع کریں تو نائنٹین سیونٹی ٹو بنتا ہے اس طریقے سے آپ نے ان کے ایرز بھی یاد رکھ لینے ہیں دوستو اس کا جو فارمولا ہے یاد رکھنے کا بڑا ہی انٹرسٹنگ فارمولا ہے دوستو بڑا دلچسپ فارمولا ہے تو یہ ہے پی فارمولا ہے اردو میں یہاں میں نے لکھا ہوئے پہلے سیکیورٹی گارڈ مکاؤ پہلے سیکیورٹی گارڈ مکاؤ پی سٹینڈ فار پہلے ایس اور جی ملا کر دونوں سیکیورٹی گارڈ مکاؤ ایم سی اے او مکاؤ تو فارمولا بڑا انٹرسٹنگ پہلے سیکیورٹی گارڈ مکاؤ جی دوستو اب آپ کو یہ کلیر نظر آ رہا ہوگا فارمولا پہلے سیکیورٹی گارڈ مکاؤ اب پی کس چیز کو ظاہر کر رہا ہے دوستو پرسپشن پی سٹینڈ فار پرسپشن ایس سٹینڈ فار سیٹ جی سٹینڈ فار گائیڈڈ ریسپونس ایم سٹینڈ فار میکانیزم سی سٹینڈ فار کمپلیکس آورٹ ریسپونس ای سٹینڈ فار ایڈپٹیشن اینڈ فائنلی او سٹینڈ فار اریجی نیشن تو دوستو آخر میں یہ جو دو لکھیوں میں ایک اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے دوستو ای سٹینڈ فار ایڈپٹیشن اینڈ او سٹینڈ فار اریجی نیشن تو فارمولا دوبارہ سے بتا رہا ہوں آپ کو پہلے اس کیورٹی گارڈ مکاؤ دوستو دلچسپ فارمولے ہیں یہ پہلا فارمولا جو کاغنیٹیو ڈومین کا ہے وہ کیا ہے کساس اور دوسرا فارمولا جو کہ افیکٹیو ڈومین کا ہے دوستو وہ ہے ارووک اور تیسرا فارمولا جو ابھی ابھی ڈسکس کیا گیا ہے وہ ہے پہلے اس کیورٹی گارڈ مکاؤ تو دوستو اس طریقے سے یہ جو ٹیکسونومیز ہیں ان کی ڈومینز تھری ہیں اور آگے ان کی سب ڈومینز ہیں پہلے کی کتنی ہیں سکس دوسرے کی ہیں فائیو اور لاسٹ کی ہیں سیون سب ڈومینز اسی طرح سے دوستو بلوم ٹیکسونومی کے بعد جو سولو ٹیکسونومی پیش کی گئی تھی سولو ٹیکسونومی کب پیش کی گئی تھی دوستو نائنٹین ایٹی ٹو میں نائنٹین ایٹی ٹو میں دوستو سولو ٹیکسونومی پیش کی گئی تھی سولو ٹیکسونومی کا تعلق پرفارمیس کے ساتھ اور یہ جو بلوم ٹیکسونومی ہے اس کا تعلق ابجیکٹیوز کے ساتھ ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا ابھی تک جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب بھی لازمی کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ